اس کے بعد ہم سورہ الفرقان کی طرف آتے ہیں سورہ الفرقان میں ہم یہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات بہت وضاحت سے آئی اور کئی مرتبے آئی اور یہاں جناب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آئی کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ مالیہ رسول یاکلو طعام و یمشی فی الاسواب یہ کس قسم کا رسول ہے کنا کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں اور پھر نہ ان کے ساتھ کوئی باڈی کٹ ہے نہ پہرے دار ہے نہ کوئی ہٹو بچو کہنے والا ہے نہ شان و شوقت ہے نہ خزانہ ہے نہ کوئی جاگیر ہے نہ باغات ہیں نہ افتدار ہے عزیزانِ گرامی یہ ایک ذہنیت ہے اور یہ جاہلانہ ذہنیت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رسول ایسا ہونا چاہیے جو سب سے پہلے تو مافوق الفطرت ہو مافوق البشریت ہو نمبر دو اگر انسانوں اس میں سے بھی ہو تو پھر کوئی بہت بڑا جاگیردار ہو کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہو یا دنیا میں اتنے بڑے بے قبیلوں کے سردار ہیں ہیڈز او دی سٹیٹ ہیں ان میں سے کوئی ہو یہ عام آدمیوں میں سے نوزللہ عام آدمی کہاں ہو سکتے ہیں نہ گاگیردار نہ سرمایہ دار نہ صاحب اقتدار نہ کوئی تھاٹ باٹ نہ آگے پیشے بینڈ باجے نہ ہتھو بچوں کی صدائیں اور رسالت محب اب بات یہ ہے کہ یہ ذہن کی بیماری ہے کہ ہم نے اپنے دماغ میں کچھ چیزوں کی کچھ باتوں کی کچھ لوگوں کی خواہ مخواہ کی عظمت بٹھا دی ہے اور ان کو میعار بنا لیا پھر امیر نہیں ہے تو بڑا آدمی کیسے ہو سکتا ہے صاحب اقتدار نہیں ہے تو بڑا آدمی کیسے ہو سکتا ہے اور بڑا آدمی نہیں ہے تو پھر رسول کیسے ہو سکتا ہے فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رسالت اور نبوت اتاکہ دیتے ہیں یہ جاگینیں یا کارخانیں یہ اقتدار یہ کرسیاں یہ بھی ہماری دی ہوئی ہیں لیکن نبوت اور رسالت کے مقابلے میں یہ سک لا شئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے